کانپور سے قریب بیس مل دور بھیتر گاؤں ہندوستان کا لارجسٹ اینڈ اولڈیسٹ برک ٹیمپر اس مندر کے پانسو سال بعد برہدیسور مندر بنا سات سو سال بعد انکور وات کا مندر اور کتوم بنار بنتی ہے اور بارہ سو سال بعد لال کھلا بنتا ہے دلی میں تاج محل آگرہ میں بھیتر گاؤں کا یہ مندر ہمارے سونڈ یوکی جھاکی ہی نہیں بلکہ اس کا ساتچی ہے جو آج بھی کھڑا ہے اور بتلا رہا ہے کہ آپ کون ہیں 1877 میں الیگنڈر کننگم جو اس سمیں پورا تر تیبھا کے سرویر تھے نجر پڑتی ہے یہ کہانی ہے واسٹ کلا کی ناغر سیلی میں بنے بھارت کے سب سے پورانے مندروں میں سے ایک جو آج بھی جیون تودہران کے روم میں آپ کے سممک موجود ہے بعد میں محمد جہیڈ نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ مندر پانچویں ستابدی کے آس پاس کا ہے اور آج سے قریب پندرہ سو بہتر ورس پورانہ ہے یہ مندر دربار سے جیسے ہی نکلیں گے سیدھا ہم پکڑتے ہیں راستہ ساڑ کے لیے یہاں سے قریب 7-8 کلومیٹر کی ڈیشنس پر ساڑ ہے اور وہیں سے بھیتر گاؤں مندر کے لیے ہم راستہ تین کریں گے اور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کانپور نگر چھتا تو قریب 2 کلومیٹر اور بچہ ہے کہ ہم ساڑ پہنچ جائیں گے اور ساڑ پہنچتے ہی آپ کو سیدھا ہم لے کر چلیں گے بھیتر گاؤں کے اس پراجین مندر پر جو گفت کالین ہے جو بھارت کا ستھے پراجین مندر ہے ممسکر دوستوں آپ کے سامنے ہے گفت کالین ایٹوں کا پراجین بھیتر گاؤں کا مندر اب سیدھا ہم یہاں سے اندر پرویس کریں گے اور یہاں کے ایتیہاسک دھروہر سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جیسے ہی گیٹ سے اندر انٹری کرتے ہیں آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا اسٹ کا مندر ایکچول میں ہوتا ہے کہ سنسکت میں ایٹوں کو اسٹ کا بولا جاتا ہے اتح جتنے بھی پراجین مندر ہیں جو ایٹوں کے بنے ہوئے ہیں انہیں اسٹ کا مندر کا نام دے دیا جاتا ہے آپ سبھی کی جانکاری کے لئے بتا دوں ہندو دھرم کے انسار شروعات میں پوجا پاٹ ہاون وغیرہ کھولے میں کروایا جاتے تھے بعد میں مندر فلیٹ بننے لگے اور یہ ان چنیندہ مندروں میں سے ایک ہے جو سکھر والا مندر ہے یعنی بھارت کے پراجین تم سکھر مندروں میں سے ایک یہ بھی ترگاؤں کا پراجین مندر ہے مندر کے باہری آلو پر ٹیڑھا کوٹا کی مورتیاں موجود باہری دیواروں پر بھگوان سیو ویشنو ماتا سیتا سری کرس آدھی دیوی دیوتاوں کی تلاکرتیاں بھی دمان دیواروں پر بھگوان کی مورتیاں اور کہانیوں کا بھی چترن کیا گیا ہے یہی پر ماتا سیتا کے اپہرن کا ورطانت بھی درسایا گیا ہے ٹیڑھا کوٹا کی ان موجودیوں سے اُس سمیہ کے پریویش پہناوے سے بھی ہم پرجیت ہوتے ہیں یہ وہ سمیہ تھا جب اسثاپت میں پکیٹوں کا پریوک شروع ہو گیا تھا اس کا نرمار کال گپت کال میں پانچویں سے چھٹویں ستابدی کے مدد ہوا تھا آپ کے سامنے یہ جو دوار دکھائی پڑھا ہے یہ مندر کا گرب گرہ اور بڑا ہی روچک تتھ ہے جس سے ہم آپ کو ابھی عوگت کرانے والے ہیں آپ دھہرے بنا کر بنے رہیے کیونکہ آپ کو سیدھا ہم مندر کے گرب گرہ کے اندر ہی لے جانے والے ہیں اور جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے یہاں دوستو خاص بات یہ کہ مندر کے گرب گرہ میں آپ کو کوئی مورتی نہیں دکھائی دے گی اور آپ دیکھ بھی لیجی اس کا کارن بتایا جاتا ہے وہ سمیں مورتیاں کچھی مٹی کی بنایا جاتی تھی تو ساید گل گئی ہوں اور ویسے بھی اتنا لمبا سمیں ہو گیا اگر یہ پکی ایٹوں کا مندر نہ ہوتا تو آج بھی ساید ہماری ایسی دھروہ سنرچت نہ دکھائی دیتی 1905 کے بعد اس مندر کو ریکنٹرسٹ کیا گیا تھا اور اسی کا پرنام ہے کہ آج بھی اسے ہم آپ دیکھ پا رہے ہیں اس مندر کی ایٹیں اتنی پرانی ہیں اور پورے ہندوستان کے اتحاس کو اس میں درج رکھتے ہیں اداہران کے طور پر آپ کو ویڈیو کے شروعات میں میں نے دکھایا بھارت بھارت کی ایتیہاسک امارتیں سبھی اس مندر کے بعد ہی بنی ہیں اور یہ ہم آپ کا سو بھاگ ہے کہ ہم آپ اسے دیکھ پا رہے ہیں جو ہماری سمرد ایتیہاسک ویراستوں کا ایک گورو پرتیق کے روم میں آپ کے سممک آج بھی موجود ہے اس کو جتنا نہاریں گے اتنا گہرائیں میں ڈوکتے چلے جائیں گے ایک دور اس دور کی نشا نہیں تو دوستوں یہ رہا ایک چھوٹا سب لاک آپ سب کو کیسا لگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ سب کا بہت بہت